سامین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگائی کے لیے آپ کی طبی معلومات کو بہتر کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ہم کچھ معلومات کیلشیم کی کمی کے بارے میں دینا چاہیں گے کہ کیلشیم کی کمی سے خواتین میں ہارمون کے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں سائنس دانوں نے کہا ہے کہ خواتین کی گزہ میں اگر کیلشیم کی مقدار بہت کم ہو جائے تو اس سے ان کی جسم میں ہارمون کا ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور گردے میں پتھریاں بن سکتی ہیں پرائمری ہائپرپراثرائیڈزم زندگی میں ایٹھ ہنڈر افراد میں سے ایک کو متاثر کرتی ہے یہ خرابی ماں بننے کی عمر گزارنے والی خواتین میں بہت عام ہے میلٹش میڈیکل جنرل میں شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں ریسرچ ٹیم نے مشرع دیا ہے کہ کیلشیم والی غزاؤں کا استعمال بڑھا کر اس بیماری کا خطرہ گھٹایا جا سکتا ہے واضح رہے کہ ہر بالک شخص کو روزانہ تقریباً سیون ہنڈرڈ میلی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے دودھ اور ڈیری کی غزائیں مغزیات وہ چھوٹی سمندری مچھلیاں جن کے کانٹے آسانی سے گل جاتے ہیں اور ان کو کھانا ممکن ہوتا ہے مثلا سارڈینیز یا رائو مچھلیاں ان میں غزائی کیلشیم مناسب مقدار میں ہوتا ہے تاہم یہ خیال رہے کہ اگل کیلشیم والی غزائیں زیادہ کھالی جائیں تو اس سے پیٹ میں درد کے علاوہ ڈائریہ یعنی دست بھی لگ سکتے ہیں پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم کی شکایت اس وقت ہوتی ہے جب پیراتھارائیڈ گلینڈ ضرورت سے زیادہ فعال ہو جائیں اور پیراتھارائیڈ ہارمون بہت زیادہ خارج کرنے لگیں پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم سے ہڈیوں اور گردے میں پتری کے مسائل کے علاوہ بلڈ پیشر پڑھنے دل کا دورہ پڑھنے فالج کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سلسلے میں 58,300 خواتین کی صحت کا جائزہ لیا گیا تھا جن کی عمر 1986 میں جبکہ اس ریسٹ کا آغاز کیا گیا تھا 39 سے 66 ایئر کے درمیان تھی اس سے پہلے ان میں پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم کی کوئی شکایت نہیں دیکھی گئی تھی ان خواتین نے اپنی غزائی عادت سے مطالق سوالنامیں پرکیے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کتنی مرتبہ مقصوص غزائیں سپلیمنٹ بشمول کیلشیہ میں استعمال کرتی ہیں یہ سوالنامیں ان سے ہر چار سال بعد بھروائے گئے تازہ ترین سوالنامہ 2008 میں پرکروایا گیا تھا اس 22 ایئرز کے عرصے کے دوران پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم کے 277 کیسز کی تجدیخ کی گئی ریسرچز نے ان خواتین کو کیلشیہ میں استعمال کرنے کی مقدار کو ملحوس رکھتے ہوئے پانچ گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں دیگر عوامل مثل عمر باڈی ماس انڈیکس اور نسلی سناکھ کو بھی پیش نظر رکھا گیا تھا آخر میں یہ دیکھا گیا کہ جن خواتین نے سب سے کم غزائی کیلشیم لینے والی خواتین کے مقابلے میں زیادہ غزائی کیلشیم استعمال کیا تھا ان میں پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم لاکھ ہونے کا 44% کم امکان تھا ریسرچ کے قائد جولی بیک نے کہا کہ غزائی اور دوائی دونوں صورتوں میں کیلشیم کے مناسب استعمال سے خواتین میں پرائیمری ہائپر پیراتھارائیڈزم کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے تہام برطانوی طبی باہرین کا اب بھی اسرار ہے کہ کیلشیم کی ضرورت کو غزاؤں سے پورا کرنا زیادہ بہتر طریقہ ہے واضح رہے کہ کیلشیم ایک مہدن ہے جس سے ہڈیاں اور دات پذبوت ہوتے ہیں مسلس کے پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت پرقرار دی ہے یہ منرل اس بات کو یقین نہیں بناتا ہے کہ خون کا انجماد معمول کے مطابق رہے ہیں کیلشیم کے اہم ترین ذرائع قدیم زمانے سے دودھ اور ڈیری مصنوعات قرار دی جاتے ہیں تہام جن دیگر غزاؤں میں کیلشیم موجود ہوتا ہے ان میں مچھلی خوشک میواجات تل بادام سویا گہرے سبسرنگ کی پتیوں والی سبزیاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کیلشیم کو جذوے بند بنانے کے لیے ویٹامن ڈی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر کیلشیم ہڈیوں اور جسم میں جذب نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ کیلشیم کے ساتھ ویٹامن ڈی کی بھی مناسب تعداد لی جائے تاکہ مسائل نہ ہو سکے